ایسے اس طرح کے جو لوگ ہیں جو پہلے تو مطلب ہے لڑکوں کی اپنے لڑکوں کی شادی کے لیے جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے جوڑی پھلاتے ہیں کہ بھئی رشتہ کروا دو بیا کروا دو اور پھر ہونے کے بعد جو ہے وہ لوگیں اسے لڑکی سے اپنی جو بہو سے اس کے مائے کے والے سے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کبھی بتا رہے ہیں کہ کبھی پچاس زار پر مانگ رہے ہیں کبھی بیس زار پر مانگ رہے ہیں تو بھئی پھر ایسے شادی کا فائدہ ہی کیا ہے ایسے اپنے لڑکوں کی شادی کرواڑے کا فائدہ ہے کیا جب آپ لوگ اپنے گھر کا گزارہ ہی نہیں کر سکتے تو پھر لڑکوں کو یہ شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب آپ کے لڑکے اپنے پیرو پہ ہی نہیں کھڑے ہیں وہ شادی ہوڑے کے بعد اپنے بچوں کو نہیں پال سکتے اپنی بیوی کا خرچ نہیں اٹھا سکتے تو پھر ان کی شادی کس لیے آپ لوگ کرواتے ہو اور جب اس طرح کی آپ شادی کروا دیتے ہو پھر یہ ڈیمانڈ جو بڑھتی ہیں جو ہے دہیج کی تو اس کی جو ہے سکار ہوتی ہیں وہ بیٹیا جس طرح سے آج انجیت جو اس طرح کے دہیج کے لوگوں کی سکار ہوئی ہے یہ نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہریانہ 108 ہمیشہ سچ کے ساتھ دوستو ہریانہ 108 پاپ سمیس میں پر ساماجک وے پاریواریک مددوں سے جڑی ہوئی خبریں آپ دیکھتے رہتے ہیں مدنیس کمار فلال میں موجود ہوں ہلکا سفیدوں میں یہاں پہ ایک گاؤں میں ایسی گھٹنا گھٹی ہے جو اپنے آپ میں ہی بہت ہی نندنی ہے جو روزانہ ہمارے سامنے ایسے اسے کیس آتے رہتے ہیں جو ہماری بہنیں ہیں وہ دہیج کے لوگیوں کے سکار ہوتی جاری ہیں بار بار یہ گھٹنائیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں لیکن پھر بھی جو اپرادی قسم کے جو لوگ ہیں وہ باج نی آ رہے ہیں اپنی عرکتوں سے ایک اور ہماری بہن جو ہے ایسے ہی دہیج کے لوگیوں کے ہتے چڑی ہے دہیج کے کارن جو ہے انہوں نے اس کی سانسیں چھین لی ہیں اس کے سسرال والوں نے کون کون لوگ سامل تھے کیا کچھ گھٹنا گھٹی ہے پورا جو معاملہ ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے فلال میں اس کے مائکے میں اس بہن کے مائکے میں موجود ہوں جس بہن کا نام انجیت بتایا گیا ہے ان کے پتا جی ان کے بھائی اور ان کے پریوار کے اور بھی جو سدسے ہیں یہاں پہ موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے کیا کچھ پورا جو معاملہ ہے کیوں اس بہن کے ساتھ اس کے سسرال میں اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے نمسکار جی نام کیا جی میرا نام سندر ہے آپ انجیت کی پتا جی ہو ہاں جی میں انجیت کا پتا جی جی اور میں ایک بار بتاتا ہوا چلوں گا یہ باس تھانے کا ماملہ ہے وہاں پہ جو ہے انہوں نے ایف آئی آر کروائی ہوئی ہے اور اس ویڈیو کو جو آپ زیادہ زیادہ شیئر کرنا پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد تاکہ جو ہے ہمارے اچھ ادھیکاریوں تک یہ باتوں جائے اور اس بہن کو نیائے مل سکے کیا کچھ ماملہ تھا کب کی گھٹنا ہے کس تاریخ کو کیا کچھ ہوا ہے پروپر تریقے سے بتائیں تاریخ تو جی جن کی تور کا تھا جو پچھلا ہی تور کے لئے سو مار اور سو مار کے دن انہوں نے لڑکی کے ساتھ روڑا کریا ہے انہوں نے پانچ سے جنے میں ملکے واد آیا ہے بڑی لڑکی نے چھٹوائی ہے ایک بار ایک بار تو انہوں نے چھوڑ دی پھر بڑی لڑکی کو انہوں نے اپنا کام کر گھر کا اور وہ کام کرنے لگی جب وہ کمرے بڑی بڑی لڑکی کمرے کے اندر روک دی گئی ہے اور چھوٹی لڑکی کے ساتھ بہتر اس کے کمرے میں تھی تو چھے جنیاں نے اس کو اچھی تیرے مار مور کا فانسی بھی بتایا ہے میں اب فانسی لے گی اچھا سادھی کب ہوئی تھی سادھی پونے دو سال ہی سارے ہوئی پونے دو سال جو ہے بتا رہے ہیں پونے دو سال پہلے سادھی ہوئی تھی اور ایک بات اور میں بتا دوں کہ راج کمار جی کی دو بیٹیوں کی سادھی اسی پریوار میں ہو رکھی تھی جو ان کے دونوں کے جو پتی تھے وہ چاچا تاؤ کے لڑکے دونوں بتائے جارے ہیں اور جو یہ حادثہ جو ہوا ہے یہ چھوٹی لڑکی کے ساتھ جو ہوا ہے تو بھئی جو بڑی لڑکی تھی جو وہ کیا دوسرے گھر میں تھی وہ دونوں بھائیوں کہتے ہیں بٹے کے ناگی بٹے کا تھی چھوٹے کے ناگی چھوٹے گی جو دونوں آپ کے دعوات ہیں وہ چاچے تاؤں گے چاچے تاؤں گے الگ الگر میں رہتے تھے الگ الگ الگر میں جگڑا کس بات کو لے کر تھا کچھ پتا چلے اس بارے میں کچھ کچھ معلوم لگا پہلے جو ہماری لڑکی آ کرتے انہوں نے کئی بار کیا ایک بار میرے پاس ایک بار میرے پاس وہ کرتے تھے تو پھر ایک بار ماملہ ہو رہایا بڑی لڑکی نے کہا میرے سوسرے نے کہا کہ پندرہ بھی ہزار پیترہ پاپا نہیں دے سکتا وہ بھی دے نہیں سکتا کیا کام کرتے ہو آپ اتنا جو وہ اتنا لالچ آپ سے کر رہے تھے کیا کرتے ہو ایسا کیا بزنس ساتھ میرا چاہے گانا دی کے اوپر کھوکھا ہے جی سپیدوں کتنا کمانتی ہو میرا درکہ خرچہ بہت مشکل ہزر رہا اب بھی بھی میرا کردہ سرہ لڑکی کی سادھی کری تھی جو کیا لالچ دکھائی دے رہا تھا آپ سے کیوں اتنی امید لگا رہے تھے وہ لوگ انہوں نے میرا ایسا کیا دکھیا ہے اور پھر ان سے پوچھو کیا میرے سے کیوں مانگا تو جو ان کی جو امیدیں تھی جو مانگے تھی وہ آپ نے کبھی پوری کیا بھی نہ میں کرے نہیں پایا جی میں تو یہ کہا بیٹی اپنا گھر پساؤ میرے پاس ہے بھی کیا میں تو پہلے کردہ رہا ہوں بچ یہ باتیں ہوئی ہیں ان باتیں ہوئی ہیں کیا لائی اپنے گھر سے جو میں نے تھا لوگوں نے میرا مطلب غریب سمجھ گئے جو بچیوں کے بھاگ میں لکھیا تھا وہ میں نے سارا دے ہی دیا تھا چاہے لیسٹ دیکھ لیو جو بھی تھا برسور میرے پاس کیا لیو اچھا جو یہاں پہ جو آکے جب وہ بتاتی تھی کہ اس طرح اگے تانے بولی جو ہے ماری جاتی ہیں دائج کو لے کرے تو بیچ میں کبھی آپ لوگوں نے بیٹھ کے دونوں فکسوں نے ان کو سمجھانے کی کبھی جو باتیں کرتے دیں ان کو سمجھانے کی کبھی کوشش نہیں کی رشتے داری بھی ہوتی ہیں دے ہاتھ کا معاملہ ہے گاؤں میں بڑے بجرگ بھی ہوتے ہیں پنچائت بھی ہوتی ہیں بہت سارے لوگ جو جا کے سمجھانے کوئی ہے اس طرح کا کوئی کبھی معاملہ ہوا پہلے ایک بار اور روڑا ربدا تھا انہوں نے چھت پیٹ رکھی دیا ہماری بچی ہم سپیشل گئے تھے وہاں اور اپنی لڑکی کو بھی دمکایا ان کو بھی سمجھانا تھا انہوں نے یہ کہا تھا یہ ہے اور وہاں نہیں کریں گے ہم روڑا پھر انہوں نے کئی بار ایسے کردے رہے ہیں ہم یہ ہی سمجھان دے رہے تم نہیں ہی سے بسانا ہے اور یہ بیٹی آپنا کام کرو تو کھا شکا جیسا ہی ہی کھاؤ اور اپنا ٹیم بھی تیت کرو مکہ ایسا میرے پاس کچھ نہیں ہے بیٹی جو میں تا ہم نے بھی رکھوں گا میں نے بیا جی تھیا ہی لیکن یہ تو ان کو جو سارسولن دنگوں ہے اور یہ تنے من نے دیکھا ہے مطلب اپرا تلی کری اپنی بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھا یہ لیکن ان کی ظلمتہ ہے رکھ سپنا ہے کہ جب چھے جنہیں ہماری ہے وہ یہ نہیں ملیا بھی لڑکیوں کو ان کے گھر چھوڑیا ہوئے یا چھٹوا دے ہوئے ہم آرے پاس ڈھون آیا ہے ہم کہہ رہے ہیں اور پھاسی دے گریا اسپتال میں بھی کروا دی ہے یہ دیکھو یہ تو ایک اس لڑکی کو داگ بھی دے سکتے ہیں اگر نہیں کیا نام لیا اگر وہ داخل کروا ہے میڈیکل میں پہلی سارکاری میں بھی سوچیا بڑی لڑکی نے کہا سارکاری میں لے جو سارکاری میں لے جالا جلدی نزدیک ہے یہ کھنڈا ان کی سازتوں کا ان کے سزرے کا کہنا ہے سرکاری میں لے جائیں گے تو اتنا پلوس آ لے گئے پہلے ڈاکٹرہ دیں تم پرائیویٹ میں لے جو پرائیویٹ میں جیند لے گئے ہیں ایک ہسپیٹل میں لے گئے ہیں راز ہسپیٹل میں لے گئے ہیں انہوں نے جواب دے دیا پھر یہ اوشگر میں لے گئے ہیں اوشگر میں میری لڑکی نے چار دن سانس تو چلے ہیں لیکن مرد تو وہیں لی تھی وہاں انہوں نے مسینوں دوارہ ہی تو سانس دوائے ہیں پھر بھروار نے چیار بجے ساڑھے تین چیار بجے پوری ہو گئی اچھا ہسپیٹل جو خرچ جو آیا میں پوچھنا چاہوں گا وہ کیا آپ لوگوں نے بھو بتا کیا ہے وہ جو لڑکی کے پیچے سرے ہیں انہوں نے کیا ہے جو اس کے سبینڈ یا سسور نے میں تو آئے بھی نہیں ہے میں نہیں آئے ہوں ہسپیٹل میں بھی نہیں آئے وہ دو دن کے بعد آئے دو دن کے بعد آئے اچھا اس معاملے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے اگر آپ کے مطابق اگر ان لوگوں نے اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیا ہے تو آپ لوگوں کے مطابق تو کس کس کا ہاتھ اس میں ہو سکتا کیا کہنا چاہے کہنا تو بڑی لڑکی کی ساسو ہے اور بڑی لڑکی کا سوسرا دو تو یہ ہیں اور چھوٹی لڑکی کی ساس ایک ناند ہے اور دونوں بٹے ہوئے چھے جنین چھے انہیں ماری ہیں چھے اچھا اور بھی کوئی جو وہاں پہ جانے کے بعد بھی پتا لگیا کوئی موقع کا کوئی گواہ بگر ابھی کوئی آپ کو پتا لگیا جس نے اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھیا ہو کسی آدمی نے بتا ہے کہ یہاں بھئی اس طرح سے گھٹنا مٹے گاؤں میں بھی بات چیت آپ لوگوں نے کی ہوگی چاہتے ہیں ہم گاؤں میں گئے ہی نہیں ہم تو صرف اسپتال میں ہی ملے اور گاؤں میں ہمارے گزانے کے لئے موقع نہیں بڑی لڑکی ان کے ساتھ آئے گی تھی داخلے کروانے لئے ہم پھر اپنی بڑی لڑکی نے لے گئے گھر آئے گئے پھر ہم چیار پاک تین چار آدمی وہی رہے اپنی بڑی لڑکی کے پاس دیکھ باڑ میں اور جو تھا ان کا پی تیسرا گھو رہا ہو رہا ہم نے وہاں دیکھ بڑی لڑکی کوئی کادر رشتیدار بھی آیا ہے تو وہی رہی ہے ہم گاؤں میں نہیں انتیم سنسکار کہا پہ کیا گیا ہم اپنے گاؤں اچھا مائکے میں اس کا انتیم سنسکار ہاں جی تو اس کے بعد کیا وہاں سے کوئی لوگ وہاں سے ہاں جو پنچائتی آدمی دو چیار آدمی پنچائتی کارما آئے ہیں اور وہاں سنسکار کروایا گیا پریوار سے تھا کوئی صدر سے نہیں پریوار سے نہیں تھا کوئی بھی نہیں تو آپ نے اسی دن کروایا اسی دن دیت ہوتی ہے اچھا پوشٹ مارٹم بھی ہوا ہوگا جب ہوسپیٹل میں مانو اس طرح ہی گھٹنا ہوئی تو پوشٹ مارٹم کروایا یا نہیں کروایا پوشٹ مارٹم سرکاری میں ہویا ہے ابھی اس کی رپورٹ نہیں آئی ہے وہ پتہ نہیں کب آئے گی دو چار دن کے اندر آئے گی اچھا جیسے ان لوگوں کے مطابق انہوں نے خود ایسا کیا ہے انجیت انجیت نے خود ایسا کیا ہے اسے بوڑی پر کوئی نیسان بگر آپ لوگوں کو لگا کیونکہ اس طرح یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے خود کیا ہے یا اس کے ساتھ مارپیٹ ہوئی ہے اس طرح کا کوئی نیسان آپ لوگوں نے لگیا ہے سوٹا موٹا نیسان تھا خروچ تھی یعنی گڑے میں اور انہوں رسی ڈالے گئے داب کے انتازہ لگا جاتا ہے کہ رسی لڑکی کو داب لیا گیا ہے اور اس نے رسی بنایا کہ خینچ کے ماری گئی ہے انتازہ لگایا ہے اچھا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے خود کیا ہے تو کسی نے لٹکی وغیرہ کچھ دیکھی نہیں کسی نے لٹکی نہیں دیکھی نہ اس کے پیتزرین دیکھی بتاتا ہو بھی لوٹ رہی تھی اور چھوٹ بڑی لڑکی ہے جو اس نے بھی کہا اس نے خود کیا ہے یا انہوں نے خود کیا ہے یا انہوں نے ایسا کیا ہے یہ روک دی گئی ہے دوسرے کمرے میں دوسرے کمرے میں روڑا ہونے کے بعد انہوں نے ایک بار چٹوایا ہے یا تو پھر روک دی گئی ہے اس نے ایک بار چٹوایا ہے اس نے خود کیا ہے کریب دس کنیس پندرہ منٹ پہ سارا کام ہو لیا ہے پہلے چٹوا لیا روڑا بوجھ آ گیا اس کو دکھا دیا گیا کہ اب کوئی روڑا نہیں ہے پوری سازش کے ساتھ اس کو پھر بعد میں بتایا گیا ہاں اس کو بعد میں بڑی لڑکی کے سوسری کا کہنا اب اس کو چھوڑ دیو اس کا ایک کا کام ہو گیا ہے پہنچا کماری سے نہیں تھا جب اس کو partner کہنا ہے ایخ چل وٹاہ کر وکر دائرف پھر اس کا قوارڈ کھل لیں پھر اس کو چھوڑ دیو اور ایک کا تو کام ہو گیا پورا تو تو خورا ہے آپ لوگ پاس فون کس نے کیا یہ پاس فون کس کسی کا فون يا پھر ہوتا ہمیں ہمیں فون کر پتی رہی ہے اس کی ناند کا یہ کہنا ہے جب کام ہو رہیا Mac جب ہمم نہیں پون کر کرا ہیں پھر ہم پلائے پاس ٹائن رہی ہے پھر کریں گے ہوں پھر تو لڑکی ہو لی پھر تو کر دے رہے ہم بے اسپتال میں لے لے کے جا لیے یہ بات آج ہے یہ فانسی ہم لڑکی کو دھوڑ بول دیا تھا فانسی لی ہے اور مار مور کرنے لیا ہے دباغ ہمارے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں پرساسنز پرساسنز یہ اپیل ہے سزاواروں کو بلکل ان کو کرڑی سے کرڑی سزا دی جائے اور جو ہمارے کو نیائے دیا جائے کیا ارسٹ ہوا ہے کوئی ابھی آبی تک او ریسٹ نہیں ہوایا ہے آج ہی پھون کیا تھا 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 تھانے دار نے ہمارے سے بولیا بلے ایس پی نادر اوم مانگائی ہے اور فائل دیکھیں گے اور دو دن کا تین دن کا ٹیم اور مانگیا ہے آج سے دو دن سے نیارہ پھر ریسٹ کریں گے پھر تمہارے کو بلائیں گے اب اتنے لیٹ ہو چکے ہم دی ہمارے شاہد جو ہیں ان کے پریوار کے ایک سدسے اور ہیں نمسکار جی نمسکار جیسے کہ ان کے پتا جی نے پورا جو ماملہ جو بتایا ہے جتنا ان کو بتا ہے انہوں نے اتنا بتا دیا ہے آپ لوگ کیا پرشاہ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں گے ہم نے مطلب نیائے ملنا چاہیے جیسے لڑکی نیچے دباہ کا ماری گئی ہے چھے آدمیوں نے کو چھے آدمیوں کو چھتوانا بھی نہیں ملا ہے پر دوسری لڑکی کو یہ بول لیا گیا ہے کہ مارا اوڑا کچھ نہیں کرتا ہے اب ہم ندوہ سجا بھی ہوگی نہیں ہم ندوہ کھانا ہی ملے گا دودھ کی تھیلی بھی ملے گی روٹی ملتی ہیں بنکھیں چلتے ہیں ہم نے مارا کچھ نہیں بھی کرتا جا تو جو کروانا چاہتا ہوا کروالی ہے کہاں پہ ملتے ہیں یہ سجا کہتے ہیں ملتے ہیں سجا ہونے کے بعد ہم نے تو کام کر دیا جو تاری سے وہ بنا ہے وہ کروالی ہو لڑکی جیس آسو نے یہ دمکی بھی دی ساتھ میں اس طرح کے ان کے پر کھلے ہوئے ہیں کئی باریا لڑکی پہلے بھی جو اس کا چکی تھی کیا وہ اس طرح سے جیل وغیرہ ہمیں پہلے جا چکے ہیں کیا پتہ نہیں جو کسی کے کہنے سے کہہ رہے ہیں یا کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو دودھ کی تھیلی ملے ہیں ساری سویدہ ہیں مارا تو کیا بگڑے کئی کیس ہو لیے مارے گاؤں میں تو مارا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے اس طرح نے بات کہی ہے تو بھئی یہ اس طرح کی جو باتیں جو سامنے آ رہی ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وہاں پہ کچھ نہیں بگڑے گا جو جیل میں ہے جیل میں تو دودھ کی تھیلی ملے گی وہاں تو بڑی ایسی پنکے چلتے ہیں تو پرساسن سے اپیل کرتا ہوں میں بھی کہ ان لوگوں کو ایک بار اس سویدہ سے جرور ایک بار روبرو کروایا جائے اگر اس طرح کا اپ راج جو انہوں نے کیا ہے اور وہ پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دودھ کی تھیلی وہاں پہ ملتے ہیں تو ایک بار ان کو جیل کا جو دودھ ہے وہ پھلانے کا جو ہے پرساسن کسٹ کرے تو بڑی میر بانی ہوگی اس طرح کے لوگوں کو جو مطلب اس طرح کا کام کرنے کے بعد بھی اس طرح سے مطلب وہ دمکی دے رہے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا اور کچھ ہوگا بھی تو وہاں پہ جیل میں جو ہے ہمیں دودھ پھلایا جائے گا تو بھئی ان کو دودھ پھلانے کا ضرور کسٹ کیا جائے یہ ہماری میڈیا کی طرف سے بھی اپیل ہے ایسے اپراتی لوگوں کے خلاف جی ان کے جو بائی ہیں انجیت کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نمسکر نام کیا آپ کو مرنان پردیت کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں پرساسن سے ہم پرساسن سے اپیل کرنا چاہتے ہیں جس طرح میری شسٹر ہماری ہے نہیں ان کو ویسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور سخت کاروائی کی جائے اور پرساسن ابھی بھی لیٹ ہو رہا کیونکہ 26 تاریخ کو یہ گھٹنا ہوئی تھی اس کے بعد پرساسن نے کوئی کاروائی نہیں کی شرپ بیان نک کے لے گئے اور اس کے بعد کوئی کاروائی نہیں ہوئی 39 تاریخ کو ڈیتھ ہو گی میری بہن کی ہم نے فائر کروا دی 39 تاریخ کو آج کتنے دن ہو گیا چھین تاریخ ہے چھین اور دو دن ہو گئی آٹھ دن ہو گئی ابھی تک کوئی ارسٹ بھی نہیں کریا کیا کر رہا پرساسن اس میں ہمیں اس بات کی نولیج نہیں ہے ہم نے آج تک یہ کام دیکھا نہیں ہمیں گھوڑی دے رہے ہیں کہ ہمارا ہی چھوٹی پہ ہے ہم ہی چھوٹی پہ آنے کے بعد کام کریں گے ہی چھوٹ نہیں آئے گا تو اس کام ہی نہیں ہوگا کوئی کوئی بھی مدر مار کے فرار بھی ہو جائے گا ایچھے تو تو وہ لوگ ہیں کیا گاؤں میں ہی ہیں یا فرار ہیں جو وہ گاؤں میں ہی ہیں اتنا تو ہم میدان جا لگا سکتے ہو گاؤں میں ہی ہیں جب ان کو ریشت نہیں کرا جا رہا جب پرساسن جائے نیزا وہاں ہمیں پولیسوالے میں کو ریشت کرنے کے لیے یا تو پولیسوالے میں ہمیں کہہ سکتے بھی وہ فرار ہم گئے تھے انہوں نے ایسی بھی کوئی بات نہیں کہی وہ تو کاروائی ہی نہیں کر رہے کوئی بی بھی تک اچھا میں راجکمار جی سے پھر بات کرنا چاہوں گا جو پونے دو سال دو سال جو سادی کو جو ہو گئے ہیں کیا سیسٹر کے پاس بچے بھی تھے یا نہیں تھے بڑڑی لڑکی کے پاس ایک لڑکی لڑکی ایک سال سے اوپر جو بتا رہے ہیں ایک سال کی قریب یہ لڑکی ہے اچھا جو انجیت ہے جو ایک سپائر ان کے پاس بھی کوئی بچہ تھا ان کے پاس کوئی بچہ ہے پریگننسی بغیرہ نہیں ہے سال جی تو وہ یہ جو ہے پورا معاملہ جو ہے آپ نے دیکھیا ہے اور بھی کئی یوہ ساتھی جو ہے موجود ہے نمسکر بچہ آپ کیا لگتے ہو جیتے ہیں میں اچھا جسا ہوں جیتے ہیں جی پورے معاملے سے عوغت ہو ہاں جیتے ہیں جی کیا کرنا چاہیں گے بیٹھ جی بیٹھیا بیٹھیا کیا آپ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں برشاہ سال سے پرساسم سے میری ہاتھ جوڑ کے یہ اپیل ہے جو دوسی ہے ان کو کڑی سے کڑی سا جا ملے آگے بھی ایسی کوئی بھگٹنا نہ ہو ایسے اگر یہ کھلے رہے گئے تو دوسی تو اوروں کو بھی ایسی انجام دیکھنے کو ملے گی آج ہمارے ساتھ ہوا ہے کل اور کسی بھائی کے ساتھ ہوگا تو ہماری پرساسم سے ہاتھ جوڑ کے یہی پرارتھنا ہے کہ ان دوسیوں کو کڑی سے کڑی سا جا ملے جی بہت 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 سرکار کہتے ہیں کہ بیٹی پڑھا ہو بیٹی بچاؤ تو بیٹی کو پڑھایا بھی بچائے اور مطلب سادھی بھی کی تو ایسے ایسے مطلب راکسس پیدا ہو رہے سمچار میں ایک گریب آدمی اپنی بچی کو فشتر ایسے پڑھاتا لگاتا اور کتنا خرچہ کرتا سادھی سب سے بڑا دیج تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکی اس نے کسی کو کسی کو سوک دیا اپنے لڑکی سب سے بڑا دانی یہ ہوتا ہے کوئی دہیج لینا کوئی مطلب کی اچھی بات نہیں ہوتی ایک آدمی بہت مزدور یہ چائے کی دکان لگاتا ہے چوٹی کی ٹھیلی لگاتا ہے اور کرج اٹھا گے لڑکی کی سادھی گیری اب تک کردی میں ہے ابھی تک مطلب اس کے اوپر جانے ہاں نکلا ہے اور مطلب ایک گٹنا اور گٹی اب اس میں بھی اس کا بہت لوس ہوا ہے پودر سے کام سٹا ہوا ہے اور یہاں پہ جو ہے میں مان بھی آتے ہیں کتنا ہوتا ہے اور بہار کے آدمی بھی آتے ہیں پودر بھی جانا پڑتا ہے پرسانسل کوئی کاروائی نہیں کر رہا ہے آدمی کٹھے کر کے گاڑی لے کے جانا پڑتی ہے کتنا لوس ہو رہا ہے تو میں تو یہ اپیل کرنا چاہوں گا پرسانسل سے کہ سخت سے سخت کاروائی کی جائے اور اسے گریب وقت کو نیای دلائے جائے دنیا باز سار تو بھئی یہ جو پورا ماملہ جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے پونے دو سال پہلے انجیت کی سادھی جو ہے کی گئی تھی اور سسرال پکس کے چھے ساکھ لوگوں کے دوارہ اس کے ساتھ سسور بھی بتایا جا رہے ہیں پتی بھی بتایا جا رہے ہیں جو اس کی دوسری بہن کا پتی تھا وہ بھی اس میں سامل بتایا جا رہا ہے دوسری بہن کے ساتھ سسور ہیں وہ بھی سامل بتایا جا رہے ہیں ایک ننند غابی جو ہے سامنے ناما ہے مریڈ ہے یا انمیریڈ ہے انمیریڈ ہے انمیریڈ ہے تو پورا پریوار جو ہے ملکے کس طرح سے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور مائے کے والے ہیں جو اس کے پساسن سے نیائے کی اپیل کر رہے ہیں گوہار لگا رہے ہیں ابھی تک جو ہے کئی دن اس گھٹنا کو جو ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی عریشٹ نہیں ہوا ہے اور اوپر سے جو بتا رہے تھے ان کے دادا جیئے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا ہمیں جو ہے جیل میں دودھ ویگرہ ملے گا اے سی پنکھیں وہاں پہ دولر پنکھیں ملیں گے تو میں پھر ایک بار ایمیڈیا کے ماہ دن سے میں اپیر کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کی اپرادی لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو جس طرح کی وہ سوویدہ کی جو جو آش جو لگا رہے ہیں وہ جیل سے ان کو وہ سوویدہ جو ہے ایک بار مویا کروا دینی چاہیے ان کو تاکہ پتہ لگے کہ کس طرح کی سوویدہ ان لوگوں کے لیے وہاں پہ جو ہے ان کو ملے گی تو بھئی ان سب چیزوں سے ان کو روب روب کروا دینے چاہیے ہماری تو یہی پرارتنا ہے جب وہ پہلے ہی جو آش لگا رہے ہیں تو ان کی آش جو ہے پوری کر دینی چاہیے ان کو کھلیا چھوڑنا پھر جو ہے خطرے سے خالی نہیں ہے اس طرح کیا پرادی لوگوں کو اور دوسری بات جس طرح سے جو بائی صاحب نے جو بتایا ہے کہ ان کے پتا جی ایک چائے کی ٹھیلی لگاتے ہیں اور بڑی مشکل سے جو ہے اپنے پریوار کا ایک چائے والا جو ہے کتنا جو ہے کما لیتا ہے آپ سب کو بلی بات ہی بتا ہے اور اوپر سے جو ایسے اس طرح کے جو لوگ ہیں جو پہلے تو مطلب لڑکوں کی اپنے لڑکوں کی سادھی کے لیے جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے جو ہے جوڑی پھلاتے ہیں کہ بھئی رشتہ کروا دو بیا کروا دو اور پھر ہونے کے بعد جو ہے وہ لوگیں اسے لڑکی سے اپنی جو بہو سے اس کے مائے کے والا سے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کبھی بتا رہے ہیں کبھی پچاس ہزار پر مانگ رہے ہیں کبھی بیس ہزار پر مانگ رہے ہیں تو بھئی پھر ایسے سادھی کا فائدہ ہی کیا ہے ایسے اپنے لڑکوں کی سادھی کرواڑے کا فائدہ ہے کیا جب آپ لوگ اپنے گھر کا گزارہ ہی نہیں کر سکتے تو پھر لڑکوں کوئی سادھی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب آپ کے لڑکے اپنے پیروں پہ ہی نہیں کھڑے ہیں وہ سادھی ہوڑے کے بعد اپنے بچوں کو نہیں پال سکتے اپنی بیوی کا خرچ نہیں اٹھا سکتے تو پھر ان کی سادھی کس لیے آپ لوگ کرواتے ہو اور جب اس طرح کہ آپ سادھی کروا دیتے ہو پھر یہ ڈیمانڈ جو بڑھتی ہیں جو ہے دہیج کی تو اس کی جو ہے سکار ہوتی ہیں وہ بیٹیا جس طرح سے آج انجیت جو اس طرح کے دہیج کے لوگوں کی سکار ہوئی ہے یہ ایک انجیت کا ماملہ نہیں ہے ایسی آزاروں انجیت ہیں جو رو جانا اس طرح کے دہیج کے لوگوں کے جو ہے ہاتھے چڑھتی ہیں ان کی سکار ہوتی ہیں ان کی جو ہے اس طرح سے سانسیں ان کی روک دی جاتی ہیں اور پھر پریوار جو مائکہ مائکے کے لوگ ہیں وہ پھر پرساسن سے گوہار لگاتے ہیں یہ اجاروں ماملے ہیں رو جانا ہم ہمارے سامنے آتے ہیں رو جانا ہم میڈیا پر یہ چیزیں دیکھاتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے پرساسن بھی اس میں کڑی کاروائی کرتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جن کو ملبہ پرادیوں کو سجا ملی ہے اس طرح کے پیڑیت پریواروں کو نیائے بھی ملیا ہے لیکن اپرادی قسم کے جو لوگ ہیں وہ باز نہیں آ رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے پرساسن نے اور بھی سخت سے سخت قدم جو ہے اٹھانے چاہیے اور جلد سے جلد جو ہے ان اپرادیوں کو سلاکھوں کے پیچھے بیجنے کا کام کرنا چاہیے اس معاملے کی پوری جو ہے تیہ تک اس کی چھانبین کر کر جو بھی اس میں دوسری پہا جائے اس کو بکسنا نئی چاہیے یہی جو ہے ہماری جو ہے میڈیا کی طرف سے پرساسن سے اپیل ہے تو بھئی انہی سب باتوں کے ساتھ جو ہے میں لیتا ہوں اجازتیں اس معاملے میں اور بھی کوئی بات اگر نکل کے سامنے آتی ہے وہ بھی ہماری یانہ ایک زاراٹ پاپ کے سامنے جرور لے کر آئیں گے تب تک کے لیے میں لیتا ہوں اجازت کیمرمن انیل کمار کے ساتھ ہریانہ ایک زاراٹ کے لیے مدینیس کمار جے ہند جے ہریانہ